اسلام علیکم نمشکال میرے نام مہین خان اور میں سبھی پیاری پیاری ماتا بہنوں کا اور پیارے بھائیوں کا اس چینل کے اندر بہت بہت استقبال کرتا ہوں اور آپ لوگ کے سامنے ایک ایسا اپائے بتانے جا رہا ہوں جو کی بہت زیادہ اثردار تو ہے ہی ہے اس اپائے کو اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو گھر بیٹھے آپ ایک دوسرے کے یہ سمجھ لیجیے دو لوگ کو گھر بیٹھے آپ الگ کر سکتے ایک دوسرے سے دوستو کسی بھی دو لوگ کو اگر الگ کرنا ہے تو اس چوڑی کے مادیم سے آپ کسی بھی دو لوگ کو الگ کر سکتے ہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ دو لوگ الگ ہوں گے اس اپائے کو آپ گھر بیٹھے صرف ایک بار کر لیجیے دو لوگ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے کتنا آسان یہ اپائے ہے اب باتیت آتی ہے تو دوستو چوڑیاں ہوتی ہیں لیڈیس جو استعمال کی ہوئی چوڑیاں ہوتی ہیں اگر وہ آپ کے پاس ہے تو آپ کسی بھی دو لوگ کو الگ کرنے میں کامیاں بھی حاصل کر سکتے ہو کس طریقے سے اس طریقے سے دوستو مال لیجیے کسی بھی دو لوگ کو آپ کو الگ کرنا ہے استعمال کی ہوئی چوڑیاں ہونی چاہیے ایک تو اس چھوڑ میں آپ کو یہ باندھ لینا ہے چوڑیاں اور دو چوڑیاں ہونی چاہیے کسی کی بھی ہو اس سے فرقنے پڑتا پھر استعمال کی ہوئی ہونی چاہیے یہ ٹوٹ کا الگ ہے اس طریقے سے اب آپ کو کیا کرنا ہے دوستو اس طریقے سے آپ کو ان کو پگڑ لینا ہے اور ان کو پگڑنے کے بعد آپ جس بھی دو لوگ کو الگ کرنا چاہتے ہو جس بھی دو لوگ کو آپ الگ کرنا چاہتے ہو اس لوگ کی چوڑی کسی کی بھی ہو ایسے کرنے کے بعد ایسے کالے دھاگے میں باندھ لینا ہے اور سچے مند سے اس طریقے سے ہاتھ میں لے کر آپ کو ساتھ بار فک مرنی ہے اس چوڑی پر کیا منام لے کر من اچھاٹن منی کرن سمی کرن جیہی کرن ایسا کر کے اس پر فوق مار دینی ہے دو لوگ کو الگ کرنے کا یہ بہت آسان ہو پائے ایسا فوق مارنے کے بعد جو کالے دھاگے میں آپ بندے ہیں اس کو آپ جو نیم کا پیڑ ہوتا ہے اس پر آپ اس کو ٹانگ دیجئے ایسا کرنے سے کوئی بھی دو لوگ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے ایک دوسر دور ہو جائیں گے دوستو یہ چھوٹی کا ٹوٹ کا آپ کو کام گندر آسان دلائے گا اور دو لوگ ہمیشہ کے لیے الگ کرے گا تو دوستو پائی کیجئے فائدہ لیجئے